بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس میں ہوں غلام رسول ہماری آج کی وڈیو ہے سندھ کے اندر ان لیگل انسٹیٹوٹس کون کون سے ہیں تو ڈیئر سٹورنٹس اس سے پہلے والا جو ہمارا پارٹ تھا اس پہ بھی ہم نے پہلے ایٹین انسٹیٹوٹس پہ بات کی جس میں کالجز اور یونیورسٹس شامل ہیں سندھ کے اندر جو فیک ڈگریز آپ کو دے رہے ہیں تو یہ سنسے چند وہ ادارے ہیں جس کو ایچ ایسی نے فیک اور ان لیگل قرار دیا ہے ان اداروں میں آپ اڈمیشن نہیں لیجئے گا اگر آپ ان اداروں میں اڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کا پیسہ بھی ویسٹ ہوگا آپ کا وقت بھی ویسٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کی ڈگری بھی کسی کام کی نہیں ہوتی یہ ہر سال ایچ ایسی کی چند ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر یونیورسٹس ان کو ریکوائرمنٹس پورا کر دیتی ہیں دن وہ لیگل ہیں اگر وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتی ہیں تو وہ ان لیگل قرار دیتے ہیں تو اس میں بہت ساری ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں وہ بلڈنگ کے بارے میں ریکوائرمنٹس میں ایک بلڈنگ شامل ہو سکتی ہے وہ سٹاف جو مین مدلے کی چیز ہوتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں اتنے ڈاکٹر ہونا ضروری ہیں اتنے فلاں فلاں ایڈوکیشن ساری ریکوائر کرتے ہیں اس کے بعد لیبارٹریز کے بارے میں دیگر بھی ایچی سی کی جانسی ریکوائرمنٹس ہیں اگر یہ ان پر پورا نہیں اترتے تو ایچی سی ایک ایسا ادارہ ہے یہ ان کو فیک یا اللیگل قرار دے دیتا ہے تو پہلے ایٹین انسٹیٹوٹس پر ہم نے بات کر لی تھی ایٹین سے آن ورڈی یا کاملز کم تھرٹی سکس انسٹیٹوٹس ہیں جس میں یونیورسٹیز اور کالجیز شامل ہیں جو فیک اور اللیگل ہیں ایٹین پہلے انسٹیٹوٹس پر ہم نے بات کر لی تھی جو نیکسٹ ایٹین ہیں ان پہ آج ہم بات کرتے ہیں دیکھیں ڈی ایسٹوڈنس نائنٹین نمبر پہ آ جاتا ہے دی انٹرنیشنل یونیورسٹی آف امریکہ فارٹی جے اے بلوک سکس پیچ شہرائے فیصل کراچی اور ٹوانٹین نمبر پہ آ جاتا ہے انسٹیٹوٹر آف مینجمنٹ سائنس اینڈ آرس لطیف آباد حیدر آباد کراچی قرار دیا ہے اور اس کے بعد ٹوانٹی فرسٹ پہ ہے مہران انسٹیٹوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی لطیف آباد حیدر آباد سندھ یہ بھی وہ ادارہ ہے جس کی دگری کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے بعد ٹوانٹی ٹو پہ ہے نیشنل ٹیکسٹائل کالوج آف پرفیشنل سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی حیدر آباد فیک یا ان لگل انسٹیٹوٹ ہے ٹوانٹی تھری پہ ہے سپیٹ انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ اینڈ کمپیوٹر سائنس نورت نازمہ آباد کراچی ٹوانٹی فورت پہ آ جاتا ہے علامہ محمد یوسف بن اوری اسلامی یونیورسٹی پاکستان یہ وہ ادارہ ہے جس کی دگری ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ٹوانٹی فیفت پہ ہے انسٹیٹوٹ آف سائنس اینڈ منیجمنٹ شہید ملت روڑ کراچی اس کی دگری بھی فیک ہے ان لگل ہے اور ٹوانٹی سکس پہ آ جاتا ہے کالوج آف کمپیوٹر اینڈ مینجمنٹ سٹیڈی بلوک بی لطیف آباد حیدر آباد سندھ یہ بھی وہ ادارہ ہے یہ بھی وہ انسٹیٹوٹ ہے جو فیک یا ان لگل ہے اور ٹوانٹی سیمت پہ ہے کالوج آف ایڈوکیشن فیک ٹوانٹی ایٹھ پہ ہے امریکن یونیورسٹی آف لندن ویسٹن گریجویٹ کالج یہ بھی فیک ہے ٹوانٹی نائن پہ آ جاتا ہے کہ سندھ انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ ٹکنالوجی کراچی یہ اس کی لوکیشن ہے جہاں وہ واقعہ ہے اور تھرٹی نمبر پہ ہے الخیر کالوج آف کامرس میاں چنوں اس ادارے کے ڈگری بھی جان جون سے وہ فیک ہے ان لگل ہے اور تھرٹی ون پہ آ جاتا ہے کالوج آف آئی ٹی سی فائف سکس ٹو ایدگار روڈ سکھل تو ریسٹن اس میں ایک بات کا اضافہ کرتا جو الخیر کالوج آف خیر یونیورسٹی کے بارے میں میں اس وقت پنجاب کے ایک ڈسٹرک اگاڑا سے بات کر رہا ہوں تو ڈی ایسٹوڈنٹس ایک بار کچھ یوں ہوا کہ میری جب گریجویشن میں نے کی تو اس کے بعد کچھ سٹوڈنٹس کچھ دوست وغیرہ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہنے کے سر نیکسٹ آپ کا ایم ایسی کے بارے میں کیا پلان ہے تو میں نے کہا ایم ایسی کے بارے میں فلحال تو یہ سیچویشن کچھ ایسی بنی ہوئی ہے اب آئی گاؤں میں کہ مجھے کوئی کم از کم ایک دو سال کا بریک لینا پڑ رہا ہے تو میں ایک دو سال بعد اپنے سٹیڈی کنٹینئر رکھوں گا کہتے ہیں کہ میں نے کہاڈیلی یونیورسٹی جانا میرے لئے پوسیبل نہیں ہو رہا تو اب آجی کے ساتھ مجھے کھیتوں میں ہاتھ بٹانا ہے ان کا تو مجھے وہ کہنے لگے سر جی کوئی مسئلہ نہیں آپ سکون سے گھر رہے ہیں آپ نے صرف ایک سے دو بار یونیورسٹی چکر لگانا ہے بس پیپر دینے کے لیے آپ کو ڈگری مل جائے گی تو آپ کا جسٹ اتنا خرچ آئے گا انہوں نے مجھے کم از کم ایٹی نائنٹی تھوزن کے رون بورٹ کی اس زمانے کی بات ہے ٹو تھو تھوزن فورٹین فیفٹین کی بات بلکہ سوری ٹو تھو تھوزن ٹویلو کی بات ہے تھرٹین کی بات ہے ٹویلو اور تھرٹین کی بات ہے دوزر بارہ تیرہ کی اس وقت تو میں نے کہا کونسا ازار ہے مجھے کہلنا کہ الخیر یونیورسٹی ہے لاہور میں آپ نے بس پیسے دینے اس کے بعد آپ نے ڈگری لینے اس کے بارے میں میں نے اپنے چند آسات سکرام سے تحقیق کی جن کے پاس میں نے گریجوشن میں پڑا تھا ان سے میں نے بات کی سر کچھ اس طرح کے یونیورسٹی کیا میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں انہوں نے بقاعدہ مجھے منع کر دیا تھگو یونیورسٹی کہ آپ کہاں ان لوگ کے پاس جارے ہیں انہوں نے پیسے لینے اور بھاگ جانا ہے وہاں ایسے ہی لوگوں نے ایڈمیشن لیا چند احباب تھے انہوں نے ایڈمیشن لیا بعض نے ایم فلی میں ایڈمیشن لیا بعض نے ایم ایسی میں ایڈمیشن لیا اور ان کے دو دو سمیسٹر ہوگئے تھے اور اس کو ان کے بعد ان کے مین کیمپس جو ان سے ہے وہاں جانا پڑا تھا اور مین کیمپس یہاں سے کوسوں دور ہے کئی سو کلومیٹر بنتے ہیں ٹھیکے نا اور 99% لوگوں نے تو چھوڑ ہی دیا تھا کہاں بھی جائیں اتنے ان کے حالات ہی نہیں تھے جو ان کو اجازت نہیں دیتے تھے اور یہ حالات ہوتے ہیں تو بعد میں پھر بندے کو پچھتانا پڑ جاتا ہوتا ہے تو الحیر یونیورسٹری کے بارے میں یہ ایک سیم واقعہ جو میرے ساتھ بھی تاہو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے 32 نمبر پہ کالج آف ایڈیوکیشن اے 130 بلوگ اور 33 پہ ہے کالج آف ایڈیوکیشن گیٹ ایٹ محمود آباد کراچی 34 پہ آجاتا ہے کالج آف منجمنٹ سائنس کراچی 35 پہ ہے کالج آف منجمنٹ سائنس مین کورنگی روڈ کراچی اور 36 پہ ہے پاکستان انسٹیٹوٹس آف پروفیشنل سائنس گلچنے اقبال کراچی تو یہ سٹوڈنٹس یہ وہ 36 انسٹیٹوٹ ہیں جن جو اللیگل اور فیک ہیں ان میں قطن اڈمیشن نہیں لی جائے گا اچھا باز ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے چند ادارے ایچی سی کی رگارمنٹس پہ پورے اتر آتے ہیں تو ایچی سی ان کو اللیگل قرار نہیں دیتی تو پھر بھی پھر بھی دیئر سٹوڈنٹس آپ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ چاہے پنجاب سے ہیں سندھ سے ہیں کے پی کیسے ہیں بلوچستان وغیرہ سے ہیں تو بس ایک کام آپ دیئر سٹوڈنٹس ضرور کیجئے گا جب کبھی آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں یا کالجز میں ایڈمیشن لینے لگیں چاہے گورنمنٹ سیکٹر کا ہے ٹھیک ہے اتنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا تو زیادہ تر 99% پرائیوٹ انسٹیٹوٹس میں شامل ہو جاتے ہیں آپ نے چند منٹس کے لیے گوگل کرنا جا کہ فیک انسٹیٹوٹ ان پنجاب ہے سندھ ہے کی پی کے جس علاقے سے اگر آپ کسی بڑے سٹی سے آپ کا تعلق ہے لائک ایس کراچی ہے اسلام آباد ہے لاہور ہے آپ وہاں مطلعے کہ چند منٹس کے لیے گوگل کیجئے گا فیک یا انسٹیٹوٹس ان سندھ یا مطلعے کہ فیک لگل یا فیک یا ان لگل انسٹیٹوٹ ان لاہور یا یونیورسٹی کا نام لکھ دی یا کالج کا نام لکھ لیجئے گا وہ پوری کی پوری لسٹ توڑی سٹوڈنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا آیا کہ یہ ادارہ فیک ہے اس کی ڈگری فیک ہے یا نہیں ہے تو دن آپ انڈمشن لے لیجئے گا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بعد میں پچھلانا پڑ جائے گا پیسہ بھی ویسٹ ہوگا وقت بھی ویسٹ ہوگا ڈگری بھی کسی کام کی نہیں ہوگی توڑی سٹوڈنٹس یہ ہماری آج کی سیکنڈ تھرڈ ویڈیو تھی جو نیکسٹ ہمارے پاکستان میں جس میں پنجاب ہے اور ایک دو اور علاقے ہیں ان میں جو ان سے فیک یونیورسٹی یا فیک کالجز وغیرہ ہے ان کے بارے میں انفرمیشن اپلوڈ کروں گا توڑی سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو نے آپ کا وقت آپ کا پیسہ یہ سب بچا لیا ہوگا توڑی سٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس طرح کی انفرمیشن آپ سے شیئر کروں گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ